ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے بستا لوگ اور جن کا الہا کے اس فضلو کے ساتھ میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا کیونکہ یہ پلٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی انہوں نے پبلک کو دیئے عام ماں بہنوں بیٹیوں کو دیئے اور نہ ہی بینظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارہ کی وہ جو بلاول جیک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی امہ کی شہادت پہ اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو اور ان تمام ملاقاتوں میں ہماری جو گفتگو ہے وہ رہی ہے ڈیولوشن کو لے کے اور جو پنجاب اسمبلی کی ڈیولوشن ہے جو اس حکومت کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر مختونخواہ کی حکومتوں کو ہم تحلیل کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ممران ہیں ان کی رائے لی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو تمام ممران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر پوری عمل کیا جائے اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو کے دوست ان کو بھی ہم نے یہ نوے کر دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ہر صورت میں اور اس کے اوپر طریقہ انصاف کے اندر ایک اب یونینیمٹی ہے ایک اتفاق کے رائے ہے کہ ہم نے یہ لازمی طور کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کا انفورچنیٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طریقہ انصاف کے اوپر جو پچھلے سات آٹھ مہینے میں جو پالیسیز آئی ہیں ان میں ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد سے تبدیلی لائی جائے گی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک بوجھ اٹھائی ہوئے ہیں زرداری وزر و ریبان اور نواز شریف کے جو سیاسی لاشوں کا جو بوجھ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اوپر اور جس سے ان کی کمر دھوری ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی جلدی اس بوجھ سے نجات حاصل کریں گے اور پاکستان میں اداروں کا غیر سیاسی کردار جو ہے وہ تمام قوم اس کو دیکھ رہی ہے بدقسمتی سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کا غیر سیاسی کردار نہیں ہوا اور خصوصاً الیکشن کمیشن اور پاکستان جس طریقے سیکھ کر رہا ہے وہ بڑی اس کے اوپر ہماری تشویش ہے ایک طرف جو الیکشن کمیشن کے چیرمین ہیں اور ممران ہیں ان کیسز کی ہیرنگ نہیں ہو رہی اور ہمیں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر انہی لوگوں سے یعنی ہوئے بیمار جس کی طبق اتی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں جن سے ہمارے گلے ہیں جنوں جو ہمارے اس وقت ایک سیاسی جماعت کے اہلکار بنے ہوئے ہیں آپ انہی کے پاس ہمیں روز پیش دیتے ہیں کے لیے آپ ان سے اپنا کیس سنوائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری سپیشلی عدالتیں ہیں ان کو جو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے چاہے وہ آزم سواتی کا کیس ہو چاہے وہ شہباز گل کا کیس ہو اور سب سے بہت شریف کی جو شہادت کا کیس ہے ہمیں وہ آزادانہ جس کی جو توقع کی جاتی ہے ایک دوڈیشن سسٹم سے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں ایک دوری جو ہے محسوس ہو رہی ہے اور تحریک انصاف وہ باہد جماعت ہیں عمران خان وہ باہد لیڈر ہیں جو عوام کے درمیان عوام اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں جو قوم اور ریاست کے درمیان ایک بریج کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ عمران خان کے اس کردار کو تسلیم کیا جائے اور پاکستان کو ایک صحیح جمہوری ریاست بنانا پی ٹی آئی کا ایک اس وقت ہمارا جو پہلا نصب اللین ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں اور جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تمام طاقتور حلقے پاکستان کے عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرے یہ وہ بنیادی اصول ہے جو آپ نے جو ہم نے تیہ کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے عمل درامت کرانا ہے ہماری سیاست اس وقت عوام کے درمیان ہے اور ہماری سیاست عوام ہی لیڈ کریں گے یہ جو نیگوچییشنز کی باتیں ہیں یہ جو باتیں گفتگو ہیں ہم پہلی کہہ چکے ہیں یہ گفتگو چاہے آپ بہائنڈ دا سین کر لیں چاہے آپ سامنے کر لیں ایجنڈا صرف ایک ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کپ کروانے ہیں اس وقت جو معیشت ہے ہماری جس پہ حماد ابھی بات کر لیں گے وہ آپ کے سامنے ہے ہماری گورننس سسٹم مکمل طور کے اوپر اس وقت افغانستان سے تعلقات مکمل خراب ہو چکے ہیں دوسری طرف ہندوستان اس وقت دوبارہ جو پاکستان کے خلاف ایک ریشہ دوانیاں ہے وہ شروع کر چکا ہے جو حالات ہیں ہمارے وہ آپ کے سامنے ہیں جہازہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد جلد انتخابات ہوں اور پلک پاکستان کے منتخب جو لوگ ہیں ان کے حوالے کیا جائے حماد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ آج لاہور کی مختلف مارکیٹس کے تاجر رہنما اور تاجر نمائندگان عمران خان صاحب سے مل کے گئے ہیں اور جو منڈیوں کے اندر اور معیشت کے اندر بیچینی کی صورتحال ہے اور تباہی کی صورتحال ہے اس سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جگہ جگہ مختلف انڈسٹریز کے بند ہونے کی اور ورکرز کو اور لیبررز کو فارغ کرنے کی اطلاعات سننے میں آ رہی ہیں میں واضح کرتا رہوں کہ اتنے برے حالات کرونا کی وبا جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے سات ماہ میں ہو چکے جس ریٹ پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکٹ میں پراہم ہیں نہ اوپن مارکٹ میں دستیاب آج خام مال خریدنے کے لیے اور سپیر پارٹس خریدنے کے لیے تاجروں نے اور سنتکاروں نے خان صاحب کو بتایا کہ ہمارے لسیز نہیں کھل رہی ہیں اور اتنی بیچینی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کا راستہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے راستے کا تائین کرنا ہے جو مسلط ہو کے آئے بڑے شوق سے آئے انہوں نے ابھی تک معیشت کے حوالے سے کوئی راستہ نہیں دکھایا کوئی راستہ انہوں نے نہیں دیا ہاں اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آیا ہے تو ان کے کیس بند ہونے کا راستہ نظر آیا پہلے جن کیسز کے اندر تمام گواہ جو تھے وہ پرسرار طریقے سے مار دیئے گئے یا فوت ہو گئے یا کتل کر دیئے گئے اب ان کیسز کے اندر لوگوں کو باعزت بری کرتا ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے حمزہ کا کیس ختم ہوئے گا سلمان کا ہوئے گا مریم کا ہوئے گا نواز شریف کا ہوئے گا کساکدار کا ہوگا بس آپس میں ان کی ریس ہے اپنے اربوں ڈالر بچانے کے لیے اور ملک پورا اس وقت ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے اور آگے کا کیا راستہ ہے اس کا راستہ نہ ان کو معلوم ہے نہ اس میں ان کی کوئی دلچسپی ہے جس دن حالات بلکل ہی بے کابو ہو جائیں گے کیس سے ان کے بند ہو چکے ہوں گے یہ واپس اپنے ایون فیلز میں اپنے سرے کے محلات میں اور اپنے ایمریٹس ہل کے اوپر جو گھار تعمیر کی ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ایک پور سکون زندگی گزاریں گے جبکہ میں اور آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کی تباہی کے اثرات تھے وہ آہمیں سفر کرنے پڑیں گے تو حالات خطرات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں معیشت کے لئے بڑھتے کیا جا رہے ہیں خطرات تو شروع ہو گئے ہیں اور میں یہ توقع کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن بلکل جس طرح سامنے یہ نظر آ رہی ہے نہر نظر آ رہی ہے اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں ہیں ان کی ہر چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے اور ہر چیز کی شوٹیج بھی آنے والی ہے کیونکہ آپ کا امپورٹر آپ کا سنتکار آپ کا تاجر اس وقت کچھ امپورٹ کر پا نہیں ہے چاہے وہ خام مال ہوئے تیار مال ہوئے سپیر پارٹس ہوں ان ساری چیزوں کا اب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہران آ چکا ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے کسی کسی منسٹر کے پاس کوئی پلان نہیں نہ اس کے اندر کوئی نہ ان کے پاس کوئی پلان بنانے کا ابھی تک انہوں نے اندیشہ بھی نہیں دیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پاکستان میں شاید کبھی جنگ کے دوران بھی نہیں آئے جو معیشت کے آج حالات اس فاشسٹ حکومت نے اور اس جابر حکومت نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا اس سے آگئے ہیں سب بھائی مصور قبل مولانا فضل رحمان صاحب تکلیم کی خواتین کے حوالے سے جب ایریکن صاحب خواتین لاہور کے تین درخواست جمع کروانے کی کوشش کی درخواست جمع نہیں ہوئے آج مانگا منڈی میں شہباز گیر کے غلاب ایک آہم شہری کے کہنے میں مقدمہ درد ہو گیا پہلے مقدمہ سندھ اور خوشش سندھ میں درج ہو رہے تھے کیا پنجاب حکومت میں بھی معاملات پرٹرول میں نہیں یہاں پر عمران خان کے افعای آنے درج ہو رہی تو باقیوں کی کیا ہو رہی ہے خاصت کے پرٹرول میں نہیں اس وقت پرائید ہائی جا رہی ہے مسارت کا آپ درہ یا کوئی اور چیز ہے وہ اوپر جا رہی ہے اسی صورتحال میں جو ڈاکٹر صاحب بلائے تھے انہوں نے سہردار صاحب وہ سہردار عرف علمی ساتھ سے بات کرتے دکھائی جاتے ہیں دو تین ملاقاتیں ہو جاتی ہیں کیا یہ کون سا رلیف لینے کی کوشش ہے رویشت کے حوالے سے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر دوستوں سے نیچے آجے گا لیکن وہ بھی کانپو نہیں آ رہا نہیں نہیں ڈالر تو آج بھی مہنگا ہو گیا اور میں آپ کو ایک اور باز بتاؤں وہ بھی مسنوعی طور پہ capital controls کر کے جب آپ جس ریٹ پہ ڈالر اناؤنس کر رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے اس ایکسچینج ریٹ کا فائدہ کیا دیکھیں نا آج یہ کہہ رہے ہیں دو سو چوبیس دو سو پچیس کا ڈالر ہے مجھے لے کے دکھائیں اوپن مارکٹ سے یا انٹر بینک مارکٹ سے کسی سنتکار کو اس پہ ڈالسی کھول رہی ہیں ڈالسی ہیں تو کھل رہی ہیں دو سو باتیس میں اوپن مارکٹ میں ریٹ آئیسو سے بھی اوپن مارکٹ میں ایسو سے بھی اوپر ہے میرا خیال ہے وہ میرا یہ خیال ہے اماد صاحب کو جو ہے میں نے یہ کہا کہ دار صاحب کو کہیں کہ پانچ سو ڈالر اس ریٹ پہ پاکستان طریقہ انصاب ایک بڑی سیاسی دماغ ہے تو جو اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے اس کی جانب سے بھی کچھ مصبت پہلو مصبت چیزیں سامنے نہیں آئی ہمیں صرف ایک ہی پہلو چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آئینی کردار میں اسٹیبلشمنٹ واپس جائے اور جب آئینی کردار میں واپس ہو لیا تو پتا چل دے یہ سب سے پہلے تو میڈیا کوئی پتا چلے دیکھیں نا پنجاب میں عمران خان کے اف آئی آر ہو نہیں رہی شہباز دین کے اوپر اف آئی آر ہو گئی ہے تو یہ سے اندازہ لگانے کتنی کماری یہ حکومت ریسر آج آپوزیشن کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ وپاسی حکومت یہ وہ یہ شکر کر رہے ہیں کہ چودری فرمیسلہ انہیں آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا وقت یا وہ بیورا کہیں گے وہ بھی تین ماہ کے لئے ان کو صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا مدہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آگے کریں لیکن پی ٹی آئی کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی مشکلہ جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن ملک کے حالات یہ ہے کہ اگر ہم نے آگے کریں گے تو ملک کس طرح بھی ہمارے نے کہا ملک ڈی فولٹ کر جائے گا پھر فائدہ ہم سارے ایک دنسے کا مو دکھتے ہیں میں ایک بات میں ایٹ کرنا چاہوں گا ابھی تو دیکھیں جو ہماری ریاست ہے یا جو جاپر حکمران بیٹھے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں جن پر لوگوں کا اعتماد ہے اور ان پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے جس طرف معیشت کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح بیروزگاری پارڈی ہے ادانہ خاصتہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بندے تلاش کیے جائیں گے جو لوگوں کو واپس گھروں کے اندر پھیجنے کی قابلیت رکھتے ہو جو حالات جا رہے ہیں وہ مہت خراب ہیں اس میں میں صرف دو چیزیں ایڈ کر لوں ایک سیکنڈ کہ میں حماد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آٹھ ماہ کے اندر اس تجربہ کا ٹیم نے دو کروڑ لوگ خطے گربت سے نیچے صرف لے کے گئے ہیں اور آٹھ ماہ کے اندر بائیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے اور مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الہا کے اس فضلو کے ساتھ میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا کیوں کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا کیونکہ یہ پلٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی انہوں نے پبلک کو دیئے عام ماں بہنوں بیٹیوں کو دیئے اور نہ ہی بینظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارہ کی وہ جو بلاول جی پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی امہ کی شہادت پہ اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو جہاں تک رہ گی ایف ای آر ایف ای آر عوام ہر روز ان کے خلاف درچ کر رہی ہے اس کو وہ سٹیمپ کرے گی انشاءاللہ بہت ساری ایف ای آر جسٹر رہوں گی جس دن الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں آپ یہ کہے گا آپ یہ بتائیں کہ حکومت مان نہیں نہیں الیکشن کے لیے آپ شمیعہ جو ڈیزولف کر لیں گے تو اس کا امکٹ تو ضرور آئے گا لیکن اگر گورمنٹ مانتی نہیں تو اس لی اگلا شمیعہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں حکومت نہ مانے جو قومی ساملی کا الیکشن ہے وہ اگر جو پر میں ہو جائے گا اور کے پی اور پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ بیس ماہ سے پہلے ہو کے نئی حکومت آ جائیں گی انشاءاللہ طرف یہ ہے کہ کے پی پنجاب میں یہ حکومت پانچ سال کے لیے ہوں گی وہ پھر آگے دیکھ لیں گے کہ ان کو کنڈڈیٹ بھی مجھے یا بے کے نئی بات ہے کہ مجھے پیزای بھوٹس آئی نے پیزای پر آپ کے ساتھ وفاداری کا رفتہ شروع کیا کیا وہ اس کے کہنے پر آپ کے ساتھ دیوپائی نہیں کریں گی پی پی ٹی آئی اتحاد کے بغیر وہ اتحاد کرنا چاہتے ہے یہ اتحاد کے ساتھ نٹا چاہتے چول صاحب کا بڑا واضح اور مونس صاحب کا سپیشلی بیس 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 محق پی ٹی آئی کے ساتھ رہنگے پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا ہے تو سمبلی دونی پڑی ہمانس صاحب یہ کہ بکاول چیف الیکشن کمیشنر جو ایک باڑ گاؤز قریب چلے جائیں گے تو بڑی بڑی حباری رقم دیکھیں الیکشن کا خرچہ ایک طرف جو روزانہ کی بنیاد پہ دو ارب ڈالر تو آپ کا ویسے باہر چلا گیا جب آپ نے ریجیم چینج آپ پریشن کیا اس کے بعد روز سے سستہ تیل نہ خرید کے تین سے چار ارب ڈالر کا تو آپ تک وہ نقصان کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو یہ نلائکوں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جس طرح کہ یہ بیان دیتے ہیں دو فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے مارکٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس منجمنٹ ہوئی کئی سو ارب کا تو نقصان ہو گیا تو میرے بھائی یہ خرچہ ہے یہ تو آپ ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے یہ تو ملک کو بچانے والا ہے ڈیک ڈیک ڈیک